موسیقی موسیقی اپنی ایم پی ایشپ چھوڑی اپنے پارٹی کے اپنی ڈیپٹی کنوینرشپ چھوڑی اپنی رابطہ کمیٹی شپ چھوڑی اپنے پارٹی کے بڑے بڑے عوضے چھوڑ کر رادر 35 سالہ رفاقت والے لوگوں کو اپنا دشمن بنا کر ہم نے صحیح اور غلط کو بیز بنا کر ہم نے لوگوں کے حقوق کے لیے آواز حق بلند کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز لوگوں کے دلوں میں اتار دی ہے اور آج پاک سرزمین پارٹی پاکستان میں پورے پاکستان میں اور خصوصا سندھ کے شہری علاقوں میں تیزی سے اُبرنے والی ستر سالہ تاریخ میں سیاسی تاریخ میں تیزی سے اُبرنے والی جماعت ہے میں آج اپنے تمام پاک سرزمین پارٹی کے تمام کرم فرما تمام کرم فرماوں سے جو کہ پورے پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں ہیں اور ہمارے چہانے والے ہمارے ورکر ہمارے ہمدرد اور ہماری فلوسفی کو ماننے والے تمام پاکستان کے لوگ اور پاکستانی دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں کسی بھی رنگ نسل زبان مسلک سے ان کا تعلق ہے میں آج ان سے اجازت لے کر ان کو اپنا ہمنوہ بنا کر ان سے اجازت لے کر میں آج اپنی گفتگو اپنی بات اور اپنا یہ ایڈریس میں کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں میں مہاجروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور آج اور آج میری ساری گفتگو کا منبع مہاجروں سے مہاجروں سے بات کرنا ہے اور وہ بھی وہ مہاجر نہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں چوبیس دسمبر کا جلسہ لیاقت آباد کا مو بولتا ثبوت ہے کہ شہر ہمارے ساتھ ہے لیاقت آباد میں لاکھوں ماں و بہنوں نے بزرگوں نے شرکت کر کے تمام جو تجزیہ کیے جا رہے تھے پاک سے زمین پارٹی کے حوالے سے عوامی منڈٹ کے حوالے سے وہ سارا سارے تجزیہ کو نیگٹیف تجزیہ کو غلط ثابت کر دیا کراچی کے لوگوں نے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کڑیں میں دو حوالوں سے ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی گمان ایسا رکھتے ہیں کہ شاید پاک سرزمین پارٹی مہاجروں کے درمیان مہاجروں کے دلوں میں مہاجروں کے درمیان پاکستان وہ جگہ نہیں کر پائی ہے یا وہ بات نہیں کر پائی ہے جس کا کہ ان کو خیال تھا کہ وہ کر سکتے ہیں یا کر چکے ہوں گے میں مہاجروں سے مخاطب ہو کر میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں پچھلے چھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے چھ سات دنوں سے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سارے مہاجر وہ کسی نہ کسی طریقے سے صرف اور صرف ایمکیوم الطاف حسین صاحب سے ہی صرف جوڑ دیا گیا الطاف حسین صاحب اور جتنے بھی شاخیں ہیں ایمکیوم کی سارا مہاجر جو ہے وہ اسی سے ٹیکڈ ہے پورے پاکستان میں یہ تاثر دیا جارہا ہے یہ تاثر بھر رہا ہے کہ مہاجر یا تو الطاف حسین کے ساتھ ہے یا جو ایمکیوم کی یہ جو شاخیں بن گئی ہیں یا پھر یہ ان کے ساتھ ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کوئی اور بڑی تظلیل مہاجروں کی ہو نہیں سکتی مہاجروں کی اس سے زیادہ کوئی اور ان کے خلاف بات ہو نہیں سکتی کہ پورے مہاجروں اتنی بڑی کمیونٹی پڑھے لکھے لوگوں کو صرف اس ان تمام حالات اور واقعات سے ٹیک کر دیا جائے میں یاد دلانا چاہتا ہوں مہاجروں میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں تین مارچ دوہزار سولہ اب سے تقریبا دو سال پہلے اور تمام تجزیہ نگاروں کو اور تمام پاکستانیوں کو بھی کہ میں نے آ کر انیس کان خانی بھائی نے آ کر تین مارچ دوہزار سولہ کو حالات کی تھی ہم نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ الطاف حسین کے تمام اس وقت تو یہ سارے لوگ ایک تھے فاروق ستار صاحب بھی اور تمام یہ جو ایم جم جتنی بھی ہے سب ایک تھے الطاف حسین صاحب کے ساتھ تھے نائن زیرو کھلا ہوا تھا کیا ہم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ مہاجروں میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے اور میں اس لیے چھوڑ کر گیا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ رات میں الطاف حسین صاحب گالیاں بکتے تھے پاکستان کو جرنیلوں کو ججس کو پاکستان کے جرنلسٹ کو پاکستان کی بزنس کمیورٹی کو رات میں نشے میں دھد گالیاں بکتے تھے گانے گاتے تھے اور پوری قوم صبح شرمندہ شرمندہ گھوم رہی ہوتی تھی چاہے وہ امکیم میں تھی یا نہیں تھی پوری قوم رات صبح مہاجر قوم الطاف حسین کی رات کی تقریر کے بعد صبح پوری مہاجر قوم شرمندہ شرمندہ گھوم رہی ہوتی تھی تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا ہم چھوڑ کر چلے گئے ہم آئے بھی اسی لیے کہ جب یہ دیکھتے تھے کہ پوری مہاجر قوم کو ایک الطاف حسین صاحب اور امکیم کے غلط کرتوتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے بھلے وہ شخص مہاجر ہونے کے ناتے امکیم میں ہو یا نہ ہو رات میں الطاف حسین صاحب کی تقریر آنے کے بعد اس مہاجر کا صبح پوری قوم مزاک اڑا رہی ہوتی تھی اس کو شرمندہ کر رہی ہوتی تھی اس کا ریکارڈ لگا رہی ہوتی تھی اور مہاجر مہاجروں کو الطاف حسین صاحب اور امکیم مل کر ذلت کی کھائی میں گراتے چلے جا رہے تھے تو ہم نے آ کر آواز لگائی کہ اے پاکستانیوں مہاجر مہاجروں کو الطاف حسین کے نام کے ساتھ اور امکیم کے نام کے ساتھ ٹیگ کر دینا زیادتی ہے اور ہم نے ایک نئی آواز دی کہ ہم اس امکیم اور الطاف حسین صاحب کے نام کے ساتھ مہاجروں کو ڈیٹیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو مہاجر نتھی کر دیئے گئے ہیں کہ ہم نے مہاجروں کے لیے اُزدن آ کر یہ بات نہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج مہاجروں کے پاس ایک نیا آوپشن ہے پہلے ان کے پاس کوئی آوپشن نہیں تھا آج مہاجروں کے پاس اپنی عزت نبس کو بال رکھنے کے لیے جو الطاف حسین صاحب اور امکیم کے تمام یہ غلط کارنامے دکھائے جاتے اور ان کو شرمندہ کیا جاتا ان کو ایمبرس کیا جاتا تو آج مہاجروں کے پاس یہ آوپشن ہے مہاجر کہتا ہے کہ نہیں بھائی اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی والوں کے ساتھ کڑیں اللہ کا شکر ہے کہ مہاجروں کا آج یہ نیرٹیف ہے تو کس کے لیے میں نے آ کر اور انیس قائم خانی نے آ کر آواز لگائی تھی کون سے لا پتہ بچوں کے لیے میں نے میں رویا تھا کیا لاہور کے بچے لا پتہ تھے کیا چیشہ وطنی کے بچے لا پتہ تھے کہاں آپریشن ہو کس کے لیے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کی تھی کہ ان بچوں کا قصور نہیں ہے ایک دفعہ ان کو معاف کرو کیا وہ مہاجر بچے نہیں تھے کیا وہ مہاجر بچے نہیں ہیں کس کے لیے میں نے کہا کہ ان لوگوں کو لا پتہ کر کے مار کے غائب کر کے ان لوگوں کا الطاب حسین کا کچھ رخصان نہیں ہے بلکہ الطاب حسین کا فائدہ ہے کراچی کے لوگوں مہاجروں میں انیس قائم خانی صاحب اور میرے رفقہ اٹھارہ دنوں تک پریس کلپ کی شدید شدید گرمی میں ہم رات اور دن اس شہر مہاجروں کے حقوق کے لیے پانی سیوریج اور شہری حکومت کے اختیارات کے لیے ہم بیٹھے رہے ہم نے کرنا دیا اس کے بعد ہم نے ریلی نکالی ہمیں مارا گیا ہمیں شیلنگ کی گئی ہمیں گرفتار کیا گیا ہم نے جلسے میں لیاغتہ بات جلسے میں ہم نے شہری سندھ کے ساتھ ہونے والی سینسس کی جو زیادتی ہے جو مہاجروں کو کم گنا گیا ہے جو مہاجروں کی ستر لاکھ پوپولیشن کو کراچی ایدر آباس سے کم کیا گیا ہے وہاں پر ہم نے ببانگ دہل پاکستان کے داروں اور حکومت سے ہم نے فریاد کی ہے ریکویسٹ کیے کہ اس کا اضالت کراچی ایدر آباس سے کم کیا گیا ہے وہاں پر ہم نے ببانگ دہل پاکستان کے داروں اور حکومت سے ہم نے فریاد کی ہے ریکویسٹ کیے کہ اس کا عزالہ کیا جائے میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیپ جسٹس آف پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کر کراچی کا مقدمہ جو ہے وہ لڑا ہے جس میں پانی سے لے کر سینسس سے لے کر ماسٹر پلاننگ سے لے کر میئر کو اختیارات دینے تک سارے مسائل شامل ہیں میں نے باباں گے دوحل میں نے تمام دنیا کے سامنے یہ بات کی کہ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ سے روزانہ بات کرتا ہوں میں اس کا ایجنٹ نہیں ہوں میں کیوں بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہاں پر آپریشن جاری ہے لا پتہ ماہوں کے مبدا پتہ بچوں کی ماہیں میرے پاس آتی ہیں اٹھارہ سو لڑکا جیلوں میں ایک نسل بھاگتی پھر رہی ہے دنیا بھر میں ایک نسل جیلوں میں پابند سلاسل ہے ایک نسل شودہ قبرستان میں دفن ہو گئی میں ہاتھ جوڑتا ہوں بار بار بند کمروں میں بھی اور باباں گے دھول بھی انہی مہاجر بچوں کے لیے نسلوں کے لیے کہ ایک دفعہ اس کو ان کو ماف کرو جس طرح سے بلوچستان والوں کو پیکج دے رہے ہیں جس طرح سے وانہ وزیرستان والوں کے لیے پیکج دے رہے ہیں خدا کے واسطے ایک دفعہ انہیں ماف کریں ایک دفعہ انہیں ماف کر کے اس قومی دھارے میں شامل کریں میں سوال کرتا ہوں مہاجروں سے خاص طور پر اور پورے پاکستان سے تو تجزیہ نگاروں سے کہ صرف اس بات پہ کہ میری پارٹی کے نام کے ساتھ مہاجر نام نہیں جڑا ہوا ہے یہ پاک سرزمین پارٹی ہے تو اس لیے آپ یہ تجزیہ دیں یا یہ سوچیں خدا نہ خواستہ یا یہ تاثر جائے کہ چونکہ ان کے نام کے ساتھ مہاجر نہیں جڑا ہوا ان کی پارٹی کے ساتھ تو اس لیے مہاجر ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے